السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اویسنور ہے اور فرشیر بائیولوجی میں ہم چپٹر نمبر ٹین کا ایک ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں جس کے نام ہے کلاس میں ملیا ہے بیسکلی یہ آخری کلاس ہے تمام کلاسز کے اندر آپ نے پہلے پائیسز پڑی اس کے بعد ایمفیبینز ریپٹائلز برڈز اور یہ لاس کلاس ہے اور یہ موس کمپلیکس اینیملز جو ہیں یہ پورے کنگم اینیملیا کے اندر ہے سب سے سمپلس اینیملز جو تھے وہ پہلا فائلم تھا اسے ہم نے پوری فیراکادہ جنہیں سپنجز بھی کہتے ہیں اور یہ چونکہ سب سے لاس کے اندر آتا ہے اس کے اندر انسان بھی آجاتے ہیں سارے سارے جو بڑے اینیملز ہیں ان کے زیادہ تر میمبرز جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سے کمپلیکس اینیملز ہیں تو کلاس میمیلیا کا مطلب ہوتا ہے موسیقہ سپیشل ڈائپ پر گلینٹ ہوتا ہے جن سے ملک muerte ہوتا ہے اور یہی ملک جو ہے یہیوز کرتے ہیں یہ اینیملز آ کے انگلز کرتے ہیں اپنے یون یون کو فیٹ کروانے کے لئے اپنے بچے کو فیٹ کروانے کے لئے اور انھیں میمیلیا کے اندر آتا ہے اب اس کلاس کے اندر دیکھیں یہ کلاس ہے کلاس آپ سمجھتے ہیں پہلے ہمارے پاس کنگنم ہوتا ہے سب سے ہمارے پاس فائلم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلاس ہوتی ہے تو یہ یہاں والے لیول کے اوپر ہے فائلم کون سا ہے جس کے اندر یہ آتی ہے تو یہ کوڈیٹا کے اندر آتے ہیں فائلم کوڈیٹا کے اندر اچھا بھائی دین ہمارے پاس اس کے اندر آتی ہیں 4500 اسپیشیز ٹھیک ہے we don't care about that they are most complex and most successful group of vertebrates اس کے ریزنز ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسی ایڈیپٹیشنز ہیں ان کی باڈی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے یا اس طرح سے according to evolution اس طرح سے evolve ہوئی ہے کہ یہ زمین پر بہت آسانی سے زندگی گزار سکے ان کا habitat کیا ہے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ تقریباً ساری جگہوں کے اوپر زمین پر پائے جاتے ہیں کچھ ورائیٹیز ایسی ہیں جو ٹریس پر پائے جاتے ہیں جیسے بندر ہیں کچھ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں ماملز جیسے کہ ویل ہے یا ڈالفین ہے اور کچھ ائر کے اندر جیسے کہ بیٹس ہیں تو بیٹس بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ برڈز ہیں کیونکہ ان کے پاس ونگز ہیں لیکن بیٹس جو ہیں وہ ایکچولی ماملز ہیں بیکاوز they have میمری گلینڈز اب اس کے اندر ورائیٹی کیا ہے تو سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہے تائنی پگمش ریو میں دکھاؤں گا اس کی دائیگرام اس کا ویڈ جو ہے وہ دو گرام بہت ہی کام ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اس سے لے کر لارجس جو ہے ہمارے پاس وہ بلو ویل ہے جو کہ تقریباً چالیس میٹر کی ہے اور یہ اس کا ویڈ ہے یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں شاید اس چپٹر کے سٹارٹ میں بھی تھا اور چپٹر نمبر ون کے اندر بھی تھا کیوں کیونکہ یہ لارجس لیونگ اینیمل ہے آن دی ارٹھ آن گیا انسان بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں اور انسان جو ہے انہیں الگ سے نام دیا گیا ہے ہومو سیپینز کیونکہ انسانوں کے اندر بھی جو فی میلز ہوتی ہیں ان کے پاس میمری گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور ہمارے بھی فیچرز ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے ویسے تو میمیلین کیریکٹرز بہت سارے ہیں لیکن یہاں پر پہلے دو امپورٹن میمیلین کیریکٹرز ہیں وہ کیا ہیں نمبر ون پریزنس آف ہیر جس طرح آپ پڑھتے آئے ہیں کہ فیشز کی باڈی اور ریپٹائلز کی باڈی سکیل سے کورڈ ہوتی ہے ایمفیبینز کی باڈی نیکیڈ ہوتی ہے اس کے پر ایکسٹر کورنگ نہیں ہوتی برڈز کی باڈی جو ہے وہ فیدر سے کورڈ ہوتی ہے بلکل اسی طرح میموز کے پاس بھی ایک سمیشل کورنگ ہوتی ہے that is ہیر بالوں سے کورڈ ہوتی ہے دوسرا فیچر جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے پاس میموری گلینڈز ہوتے ہیں یہ وہ میموری گلینڈز ہیں جن سے ملک جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جو کہ نیوٹریٹیف فلوڈ ہوتا ہے بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ جب بی باڈی سے باہر آ جاتا ہے مدر کی باڈی سے باہر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ انسانوں گندر اگر ہم ڈسکس کریں تو جب تک بی بی مدر کی باڈی میں رہتا ہے تمام چیزیں جو اسے مدر کی باڈی سے ملتی ہیں ڈائریکلی لیکن جب ایک بار اس کی پیدایش ہو جاتی ہے پیدایش کے بعد اسے جو فیڈ کرنا ہوتا ہے وہ مدر کے ملک کے اوپر کرتا ہے تو وہ ملک پروڈیوس کرنے والے جو گلینڈز ہوتے ہیں دیار کال میموری گلینڈز دین یہ جو ان کے پاس ہیرز ہیں یہ بیسیکلی ایک پروٹیکٹیو اور ایک انسولیٹنگ کورنگ بناتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وارٹر کا لاؤس جو ہے وہ پریونٹ ہوتا ہے تو یہ دو فیچرز ہیں ان کے جسے ہم کہتے ہیں کہ دیار ایمپورٹنٹ میمیلین کریکٹر یا یہ وہ فیچرز ہیں جو کہ انہیں ڈسٹنگوش کرتے ہیں ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں باقی اینیمل سے اچھے جی بال جو ہیں ان کے جو میمیلز کے اندر بال ہیں وہ سب میں برابر نہیں ہوتے کچھ کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر جو ہے وہ صرف پیچس میں ہوتے ہیں انسانوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے اندر بندروں کی طرح بہت زیادہ بال نہیں ہوتے ہیں دوسرے جو اینیملز ہیں بہت زیادہ دوگز ہیں جن کی باڈی پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کچھ پیچس ہیں باڈی کے کچھ ایریاز انسانوں کے اندر جو میل ہیں ان کی فیشل ہیئر گروت ہوتی ہے جبکہ میل اور فی میل دونوں کے اندر ایکزلیری ایریا جو ہوتا ہے آرم پٹ جیسے کہتے ہیں وہاں پر اور جو لور ایبڈامنل ایریا ہوتا ہے جو بسکلی جو وہ ہیں ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہیں ان کے اراؤنڈ کا جو ایریا ہوتا ہے جنہیں پیوبک ریجن کہتے ہیں وہاں پر گروت ہوتی ہے تو بس اتنے ایریاز میں میلی ہیئر گروت ہوتے ہیں باقی پوری باڈی کے پر بہت ہلکی ہیئر گروت ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈنس نہیں ہوتے ڈیفرنٹ اینیملز کے اندر ڈیفرنٹ اماؤنڈ جو ہے وہ ہیئر کا ان کی باڈی کو کور کرتا ہے تو یہاں پر گیون ہے اچھا دین اور کچھ کریکٹرز ہیں جو کہ میملز کے اندر پائے جاتے ہیں ایک ہمارے پاس مسل ہوتا ہے فلیٹ مسل جیسے ہم کہتے ہیں ڈائیفرام اب یہ ڈائیفرام جو ہے یہ ایک ایسا مسل ہے جو ہماری باڈی کی کیویٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک اپر کیویٹی کے اندر جسے آپ تھوڑیسک کیویٹی کہتے ہیں جس میں آپ کے لنگز پائے جاتے ہیں اور جس میں آپ کا ہارڈ پائے جاتا ہے اور پھر نیچے والی ایک کیویٹی ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹامک اور لیبر وغیرہ ہوتے ہیں جسے ابڈامیل کمپارٹمنٹ کہتے ہیں then ہمارے پاس میملز کے پاس ایک اور فیچر ہے وہ یہ ہے کہ they have 7 سروائیکل ورٹی بری ہماری نیک کے اندر پیچھے اگر آپ دیکھیں بیک میں تو نیک سے لے کر نیچے تک ہمارے پاس ایک ورٹی بریل کولم ہوتا ہے اس ورٹی بریل کولم کو بنانے والی وہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہوتے ہیں جنہیں ورٹی بری کیا تھے اب یہ جو ورٹی بری ہے یہ نے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کچھ ریجنز میں تو سب سے پہلا حصہ جو ہے جو نیک والا ریجن ہے یہاں کی ورٹی بری کو کہا جاتا ہے سروائیکل تو ہمارے پاس یا جو ماملز ان کے پاس سروائیکل ورٹی بری ہوتے ہیں یہ بھی ایک ان کا ایمپورٹنٹ فیچر ہے ان دے ہیو انٹرنل موڈ آف فرڈی لائیڈیشن اب یہ فرڈی لائیڈیشن کسے کہتے ہیں فرڈی لائیڈیشن کہتے ہیں بیسیکلی فیوزن آف گیمیٹس کو اسپرم اور اووم کا ملنا جو ہے وہ فرڈی لائیڈیشن کہلاتا ہے تو یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے کی کلاسس کے اندر یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنل ہوتی ہے اگر باڈی کے اندر گیمیٹس مل رہے ہیں تو وہ انٹرنل فرڈی لائیڈیشن کہلاتی ہے اور اگر باڈی کے باہر مل رہے ہیں تو ایکسٹرنل فرڈی لائیڈیشن کہلاتی ہے تو ریپٹائلز کے اندر برڈز کے اندر اور میملز کے اندر جو فرڈی لائیڈیشن ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک ایسا فیچر ہے یہ ڈیفرنشیئیٹ نہیں کر رہا یہ کامن فیچر ہے دوسرے انیملز کے درمیان بھی اوپر والے فیچر سے جو ڈیفرنشیئٹ کر رہے تھے that is why انہیں امپورٹنٹ الگ سے کہا گیا تھا اچھا اب یہ ہمارے پاس انٹر ہمارے پاس جو موڈ آف فرٹلائیزیشن ہے وہ تو انٹرنل ہے لیکن جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ ماملز کی یوزولی وہ بھی انٹرنل ہوتی ہے جبکہ اگر آپ برڈز کے اندر دیکھیں تو برڈز کے اندر فرٹلائیزیشن تو انٹرنل ہوتی ہے یعنی میل اور فی میل گامٹس جو ہیں وہ اندر فیوز ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ باڈی کے باہر ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈا دے دیتے ہیں اور وہ انڈا جو ہے وہ آگے جا کر پورے کے پورے اورگیانزم میں ڈیویلپ ہوتا ہے باڈی کے باہر دانتوں کی اگر ہم بات کریں تو میموز کے پاس جو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس تین ڈرمز ہیں جو آپ کو بتانا ہونے چاہیے نمبر ون انہیں ہم تھیکو ڈان کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ جو کے اندر ایک ساکٹ ہوتا ہے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں میں دکھاتا ہوں ابھی دین ہیٹرو ڈان کہتے ہیں ہیٹرو ڈان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈیفرنٹ شیپس ہوتے ہیں آپ کو بتائے چپٹر نمبر ڈولپ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ چار طرح کے دانت ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سب سے آگے والے جو ہوتے ہیں بلکل سینٹر والے انہیں انسائزرز کہتے ہیں جو بائٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر اس کے برابر میں شیر کی طرح کے دانت ہوتے ہیں جو نوکیلے سے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انسائزرز ہیں یہ ایک سائڈ ہے اس طرح آپ کے دانتوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں چار حصوں میں تو یہ انسائزرز ہو گئے اس کے بعد یہ آپ کا کینائن ہو گیا اتنا بڑا نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کے پری مولرز ہوتے ہیں اچھک ہے اندھن آپ کے مولرز ہوتے ہیں یہ بھی مولرز کے اندر آگیا تو یہ چار طرح کے دانت ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کنڈیشن کو ہم ہیٹرو ڈان کہتے ہیں دانتوں کا جڑاوہ ہونا ساکٹ کے اندر یہ کہلاتا ہے دو سیٹ ہوتے ہیں دانتوں کے آپ کو بتائے کہ ایک جو ہے وہ پہلے آتے ہیں بچپن میں انسانوں کے اندر وہ کہلاتے ہیں آپ کے دودھ کے دانت اس کے بعد پھر پرمننٹیت آتے ہیں وہ دودھ کے دانت ڈیسیڈویس تیت بھی کہلاتے ہیں وہ چیپٹر نمبر ٹویل کے اندر آپ پڑھیں گے تو یہ انسانوں کی بات ہو گئی اچھا تمام ماملز جو ہے نا وہ وی وی پیرس ہیں سوائے ایک کٹیگری کے ماملز کی ایک جو ہے ہمارے پاس سب کلاس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگ لینگ ماملز یا انہیں پروٹو تھیریا بھی کہا جاتا ہے دیکھیں سارے ماملز جو ہے نا وہ وی وی پیرس ہیں وی وی پیرس کا مددہ بچے پیدا کرتے ہیں سوائے ان کے یہ انڈے دیتے ہیں تو انڈے دینے والوں کو ہم نام دیتے ہیں او وی پیرس کا تو باقی انیملز وی وی پیرس ہیں یہ اپنا ینگ ون پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ ینگ ون جو ہے وہ پہلے ڈیویلپ ہوتا ہے یوٹرس کے اندر جو کہ مدر کی بارڈی میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ بیسک باتیں ہوگی ہیں اگر آپ اوریجن کی بات کریں کہ ماملز جو ہیں وہ ڈیویلپ کہاں سے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ایولیوشن کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک اورگیانزم سے دوسرا اورگیانزم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے تو یہ ماملز جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ٹائم کے اگر ہم بات کریں ارت کے بننے کے بعد سے لے کر تو کس ایرا کے اندر ہیں یہ ایرا جاننا یا یاد رکھنا آپ کے لئے امپورٹن نہیں ہے میزوزویک ایرا یہ جاننا امپورٹن نہیں ہے ایک چیز جو یہاں سے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریپٹائلز کا ایک آرڈر ہے آرڈر جو ہے وہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ آکے باس کنگم ہوتا ہے فائلم ہوتا ہے کلاس ہوتی آرڈر ہوتا ہے تو یہ آرڈر ہے جس کا نام ہے تھرابسیڈا تو ریپٹائلز جو ہے نا ان کا ایک آرڈر ہے وہ آرڈر اب ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے جو میمبرز ہیں ان سے ایزا سائیڈ برانج جو ہے نا وہ میملز ایوالو ہیں یعنی ظاہر ہے آپ یہ جو اینملز پڑھتے آرہے ہیں یہ جس سیکوینس میں ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی سیکوینس میں ایوالو ہیں جیسے کہ فشیس سے ایمفیبین سے ایمفیبین سے ریپٹائلز ریپٹائلز سے برڈز اور برڈز سے میملز لیکن میملز کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ یہ برڈز کے بجائے کس سے ریپٹائل کی ایک آرڈر سے جس کا نام تھرابسیڈا ہے اس سے ایوالو ہیں انیشلی جو میملز سے وہ ناکٹرنل تھے رات کو نکلنے والے تھے اور برویں یا آربوریل فارم سے زمین کے اندر گھس کے رہتے تھے یا پھر درختوں پر رہنے والے تھے یہ جو لینڈ پر رہنے والے ہیں یا پھر ایکوائٹک جو ہیں یا ہوا میں اوڑنے والے جو ہیں یہ بعد میں جا کر ایوالو ہوئے ہیں تو بس یہ دو تین باتیں ہیں جو کہ آپ کو اس کے اوریجن میں سے یاد رکھنی ہیں اب اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کریں تو کلاس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے سب کلاسز کے اندر پہلی کلاس ہے پروٹو تھیریا دیکھیں کلاسیفیکیشن جب بھی کرتے ہیں تو کسی نے کسی بیسس پہ کرتے ہیں تو کیا ہے وہ بیسس موڈ آ موڈ آف ڈیویلپمنٹ اور کنڈیشن کے جس میں ان کا نیو بورن جو ہے وہ آگے جا کر ڈیویلپ ہوتا ہے اس کنڈیشن کی بیسس کے اوپر تین سب کلاسز میں انہیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس فرس ماملز ہیں جنہیں پروٹو تھیریا کہا جاتا ہے پروٹو کا مطلب پریمیٹیو ہوتا ہے یا انیشیل ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ماملز ہیں جو سب سے پہلے ایوالو ہوئے ہوں گے میں ہم نے بات کی تھی کہ جو پہلے ایوالو ہوئے وہ بیسکلی یہ والے تھے تو چونکہ ریپٹائلز بھی انڈے دیتے ہیں تو یہ بھی ایگ لینگ ماملز ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں یہ دونوں باتیں ان کے اندر کامن ہیں چونکہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں تو انہیں بس ایک چھوٹے سے آرڈر کے اندر رکھا گیا ہے جس کا نام ہے مونو ٹریمیٹا جس طرح یہ آرڈر تھا جس کا نام طرف سے ڈا تھا تو یہ بھی ایک آرڈر ہے ماملز کا جسے مونو ٹریمیٹا کہا جاتا ہے اسی وجہ سے پروٹو تھیریا ایگ لینگ ماملز اور ان کا تیسنا نام جو ہے وہ ہے مونو ٹریمز بکاوز یہ ایک آرڈر مونو ٹریمیٹا سے بلانگ کرتے ہیں اس کے اندر اس آرڈر کے اندر صرف دو جینرہ ہیں چیک ہے دو جینس ہیں اور صرف تین سپیشی ہیں اب یہ پائی جاتی ہیں آسٹریلیا کے اندر اور نیو گینی کے اندر اب ان کے نام کیا ہیں ایک ہے ہمارے پاس ایکیڈنا ایک ہے ہمارے پاس سپائنی آنٹ ایٹر اور ایک ہے ہمارے پاس دک بل پلیٹپس یہاں پہ دو تو بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس ایکیڈنا ہے اور یہ ہمارے پاس دک بل پلیٹپس ہے اچھا ایک ایک کے دو نام دیے ہوئے ہیں اکیڈنا دائی سپائنی آنٹیٹر اور ایک دک بل پلیٹیپس ہے اچھا اب یہ بات یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے کچھ فیچرز جو ہیں نا وہ ملتے ہیں مامل سے کیا فیچرز ہیں جو مامل سے ملتے ہیں نمبر ون ان کے اوپر ہیر موجود ہوتے ہیں یہ پروڈیوس کرتے ہیں ملک اور اس ملک کے تھروں جو ہے یہ نریش کرتے ہیں اپنے ینگ من کو تو یہ باتیں جو ہیں یہ کس کے ساتھ ملتی ہیں یہ ملتی ہیں مامل کے ساتھ لیکن کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جو مامل سے نہیں ملتی بلکہ وہ ریپٹائل سے ملتی ہیں کونسی بھائی ریپٹائل کی طرح دیار او بی پیرس یہ انڈے دے دیں جبکہ آپ کو بتا ہے کہ مامل جو ہیں وہ وی بی پیرس ہوتے ہیں تو یہ انڈے دے دیں یہ فیچر ان کا ریپٹائل سے ملتا ہے نمبر دو ریپٹائل کی طرح ان کے پاس ہوتا ہے کلویکا اب یہ کلویکا کیا ہے یہ ایک کامن پیسیج ہے جو ریکٹل بھی ہے اور یورینو جنائٹل اوپننگ بھی ہے یعنی اسی کے طرح ویسٹ بھی ڈسچارج ہوتا ہے اسی کے طرح ریپڈکٹیو ریپڈکشن بھی ہوتا ہے یعنی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی کے طرح ہوتی ہے تو یہ کامن پیسیج جو ہے یہ ماملز کے اندر نہیں پائے جاتا ہے ماملز کے اندر الگ الگ پیسیج ہوتا ہے ریپڈکشن کے لیے الگ پیسیج ہوتا ہے اور ایکسکریشن کے لیے الگ پیسیج ہوتا ہے تو یہ کلویکا جو ہے یہ فیچر ہے ریپٹائلز کا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ دے لیکن ایکسٹرنل ائر ماملز کے پاس جو ہیں وہ ایک ایکسٹرنل ائر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس بھی ایک ایکسٹرنل ائر ہے جسے پنہ کہتے ہیں ایک تو ائر وہ ہے جو اندر ہے اسے middle air کہتے ہیں اور inner air کہتے ہیں جو آپ کے سننے کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ جو external air ہے آپ کے سننے کے لئے ضروری نہیں ہے انسانوں کے اندر یہ ایک vestigial organ ہے ہمارے اندر یہ کسی کام کا نہیں ہے ہم اسے move بھی نہیں کر سکتے جو دوسرے animals ہیں وہ اسے move کرتے ہیں تاکہ جو sound waves آرہی ہیں انہیں collect کر سکیں لیکن ہمارے اندر یہ ایسے ہی موجود ہوتا ہے لیکن یہ جو external air ہے یہ feature ہوتا ہے یہ ہمارے پاس mammals کا feature ہوتا ہے ان کے پاس یہ external air نہیں ہوتا reptiles کے پاس بھی external air نہیں ہوتا تو اس وجہ سے چونکہ ان کے features کچھ reptiles سے ملتے ہیں کچھ mammals سے ملتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے they are considered a connecting link between reptiles and true mammals یہ جو آگے والے mammals ہیں metatheria اور جو آگے ہمارے پاس placental mammals ہیں utheria جو ہیں انہیں true mammals کہتے ہیں تو ان کے اور reptiles کے درمیان connection وہ یہ کہلاتا ہے monotory meta جو یہ ایک order ہے جنہیں آپ rototheria بھی کہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں اسی chapter کے اندر آپ نے دو connecting link پڑے ہیں classes کے اندر ایک connecting link ہے between ابھی جو آپ نے پڑا reptiles اور mammals تو reptiles اور mammals کے درمیان جو connecting link ہے جو انہیں connect کرتا ہے جو جو جوڑتا ہے وہ ہے prototheria لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ reptiles اور birds کے درمیان جو connecting link ہے وہ کون ہے تو آپ نے پیچھے پڑا ہے اس animal کا نام ہے archaeoterics یہ fossil ہے جس کے کچھ features جو ہیں reptiles اور کچھ features جو ہیں وہ birds سے ملتے تھے چھیک ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو second class ہے اس کا نام ہے metatheria they are also known as pouch mammals اور ان کے لئے ایک اور word بھی ہے that is called marsupial mammals کیونکہ ان کے pouch کے لئے جو word use کیا جاتا ہے وہ ہے marsupia again یہ بھی ایک small group ہے اس کے اندر ایک single order ہے جسے marsupialia کہتے ہیں اور اس میں تقریباً 250 species ہیں تو number of species زیادہ ہیں as compared to the prototheria mainly australia کے اندر بائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان دو جگہوں پر بھی ملتے ہیں اچھا دیار وی وی پیرس جس طرح mammals ہوتے ہیں وی وی پیرس یہ بھی بچہ پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے بچے میں اور آگے جو تیسری class ہے جس میں ہم آتے ہیں جس میں باقی animals آتے ہیں ان میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ immature form کے اندر develop ہوتا ہے ہمارے جو بی بی ہوتا ہے وہ mature ہوتا ہے mature کا مطلب یہ نہیں ہے کہ adult کے جتنا ہوتا ہے اور فرم کے اندر پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے organs پروپرلی بنے نہیں ہوتے اس کا ریزن ہے اس کا ریزن ہے پہلی بات تو mammals کی طرح ان کے اندر internal fertilization ہوتی ہے یعنی انڈا اندر ہی رہتا ہے سپرم جاتا ہے female کی باڈی میں fertilization female کی باڈی میں ہوتی ہے یعنی جسے آپ کہتے ہیں internal fertilization لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mammals کے اندر usually fertilization بھی internal ہوتی ہے اور development بھی internal ہوتی ہے وہ یہ والے mammals نہیں ہیں وہ ہم mammals ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں uteria ان کے اندر fertilization بھی اندر ہوگی اور پوری کی پوری development بھی اندر ہوتی ہے جبکہ metatheria کے اندر پوری development اندر نہیں ہو پاتی کیا ریزن ہے اس کا دیکھیں ان کے پاس uterus تو ہوتا ہے ان کی female کے پاس uterus ہوتا ہے لیکن ان کا جو وہ بنتا ہے جو سپرم ہے اور ova میں جب یہ مل کے zائیگوٹ بنائیں گے تو zائیگوٹ آگے جا کر کیا بنے گا یہ embryo بنے گا اب یہ ہمارا embryo جو ہوتا ہے وہ uterus کے اندر جا کر اپنے آپ کو attach کر لیتا ہے یہ ہمارا uterus ہوتا ہے female میں وہ اپنے آپ کو جا کر attach کر لیتا ہے uterus میں ان کے درمیان mother اور baby کے درمیان ایک connection بنتا ہے جسے کہتے ہیں placenta ان mammals کے اندر وہ connection نہیں بن پاتا تو جب یہ uterus کے اندر جاتا ہے تو جب تک اس کے پاس یوک ہوتی ہے چونکہ اس کے پاس تھوڑی سی یوک ہوتی ہے تو جب تک یوک ہوگی جب تک زردی اس کے اندر ہوگی تب تک یہ اندر develop ہوتا رہے گا جب زردی نہیں ہوگی تو پھر اسے body سے باہر آنا پڑے گا کیوں کیونکہ اندر further اس کی development ہو نہیں سکتی کیونکہ mother کی body سے جو connection بنتا ہے وہ ان mammals کے اندر نہیں بن پاتا تو یہ بچہ جو ہے نا یہ immature form کے اندر آ جاتا ہے اب immature form میں اگر آیا ہے تو باقی development اس کی باڈی سے باہر ہوگی تو اس کے لیے ان mammals کے پاس موجود ہوتا ہے pouch اس pouch کے اندر کھلتے ہیں نپلز جو کہ ان کے memory glands کے ہوتے ہیں اور پھر یہ بچہ جا کے اپنے آپ کو کسی ایک نپل کے ساتھ کسی ایک memory gland کے ساتھ attach کر لیتا ہے اور وہاں پر اس کی further development ہوتی ہے اس milk سے جو کہ produce ہو رہا ہوتا ہے memory glands سے تو اس وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں pouch mammals ان کا جو بیبی ہے وہ immature form میں پیدا ہوتا ہے کیوں باوجود اس کے کہ ان کے پاس uterus ہے لیکن ان کے پاس connection نہیں بنتا جسے ہم کہتے ہیں placenta اس کی example کے اندر kangaroo most common example اس کے علاوہ collar bear ہے اور oposum یہ میں سارے دکھاتا ہوں ابھی پڑھا دوں پہلے یہاں پر بنے ہوئے بھی ہیں یہ collar bear ہے اس کے یہاں پر پاوچ ہوتا ہے بچہ چپکا ہوتا ہے یہ kangaroo ہے یہ ہمارے پاس بیبی ہے اسی کے اندر nipples موجود ہوتے ہیں جس کے through اس کی further development ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ابھی تو آپ کو نظر آ رہے کہ یہ adult سے مل رہا ہے تو یہ تو mature ہے اس form میں یہ develop نہیں ہوتا یہ develop ہوتا ہے بہت immature form میں دکھاؤں گا ابھی تیسری ہمارے پاس subclass ہے اس کے نام ہے utheria these are known as placental mammals these are the most advanced mammals یہ 95% mammals اسی category کے اندر آتے ہیں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں they are baby parents یہ بچے پیدا کرتے ہیں and they are called placental کیوں کیونکہ ان کے uterus کے اندر جب بچہ جا کر اپنے آپ کو attach کرتا ہے تو یہاں پر ایک connection develop ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں placenta اور اس placenta کے through ایک cord نکلتی ہے جسے ambilical cord کہتے ہیں اور اس کے through baby attach ہوتا ہے تو ساری چیزیں mother کی body سے اس placenta کے through گزر کے ambilical cord through بچے تک آتے ہیں تو کام کی چیزیں ساری آ جاتی ہیں for example oxygen ہے glucose ہے اور جتنا بھی waste material ہوتا ہے وہ یہی سے گزر کے mother کی body میں چلا جاتا ہے تو چونکہ direct connection موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری development جو ہے بچے کی وہ mother کی body میں ہوتی ہے اور جو baby پیدا ہوتا ہے وہ mature ہوتا ہے وہ advanced form کے اندر پیدا ہوتا ہے placental mammals کی طرح پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد اس کی further growth کے لیے جو ہیں mammals کے پاس موجود ہوتے ہیں memory glands اور یعنی memory glands سے milk release ہوتا ہے جو کہ further growth کے کام آتا ہے تو یہ کچھ example ہے hedgehogs ہیں shrews ہیں rats ہیں squirrels ہیں rabbits ہیں and treaters ہیں یہ small utherians کے اندر آتے ہیں چھوٹے size کے then ungulates ہیں ungulates basically hoofed mammals ہوتے ہیں جن کے پاس hoofs ہوتے ہیں گھر جسے کہتے ہیں آپ تو اس کے اندر sheep's ہیں goats ہیں cows ہیں bears ہیں deer's ہیں camels ہیں جراف ہیں horses ہیں اور آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ zebra ہیں اور رینسورس ہیں hippopotamus اور herbivores یہ اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ cats ہیں یہ carnivores کے اندر آتے ہیں bear جو ہے یہ omnivore ہے انسانوں کی طرح primates جو ہے اس کے اندر mammals اس کے اندر آپ کے apes وغیرہ آجاتے ہیں intelligent animals آجاتے ہیں like limers ہیں monkeys ہیں apes ہیں gorilla ہیں اور میں ہوں آپ لوگ تو یہاں آگئے ڈنکیز کے اندر تو یہ ہمارے پاس کچھ اگزامپل ہے یہ ہے چھوٹے animals کے اندر ریبٹ یہ deer ہے یہ herbivores کے اندر آتے ہیں hoop mammals کے اندر آتے ہیں camels یہ آپ لوگ ہیں یہ rhinosaurus ہیں پلیسنٹل mammals کے اندر elephants یہ terrestrial سب سے بڑے کے اندر آتے ہیں terrestrial اور باقی ہمارے پاس aquatic کے اندر جو ہے وہ whales overall جو ہے وہ whale ہے aquatic کے اندر بھی whale اور terrestrial کے اندر اگر آپ بات کریں تو elephants آتے ہیں bats کو آپ یاد رکھنا ہے whale کو بھی یاد رکھنا کیونکہ whale بچے سمجھتے ہیں کہ fish ہے کیونکہ پانی میں رہتے ہیں تو ہر پانی میں رہنے فش نہیں ہوتی تو whale جو ہے وہ mammal ہے dolphin جو وہ mammal ہے اور باقی جو bats ہیں they are mammals اور یہ only flying mammals ہے اڑتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پرندے ہیں اب یہ کچھ mammals ہیں جو پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں ایک بار پڑھ لیے گا بیٹس پائے جاتے ہیں ہمارے پاس زیادہ در بیٹس پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی چائنہ سے آ رہا ہوں آ وائرس کتنی شرم کی بات ہے کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کسان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ حلول چلانے کے لیے مارخور جو کہ ہمارا نیشنل آنیمل پاکستان کا ریزز منکی دولفن سیل ساری مامل کی گردگری کے اندر آتے ہیں آلدھو دی آر ایک وائدک بٹ دی آر مامل تو یہ ہمارے پاس بنا ہو ہے مارخور چکے ہمارا نیشنل آنیمل ہے بدہ نہیں کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے نیشن آنیمل کو دی ریزز منکی ڈائپ دی تھو کر لیے گ اگر آپ نے پورا چیپٹر بڑھ لیے تو آپ کوئی مسلا نہیں ہوگا کیون نئی بات نہیں لکھے ہوگا تو this is all about the kingdom anamalia i hope سمجھ جائے ہوگا آپ جارہ دیکھ لیتے کچھ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں ہمارے کنڈیشنر ہمارے سارے دانت آپ کو سیم نظر آرہے and this condition is called heterodont جو ہمارے اندر memos کے اندر پائی جاتی ہے then we have different types of teeth then this is called thicodont thicodont میں نے آپ بتایا کہ دانت جڑا ہوتا ساکٹ کے اندر یہاں پر آپ کو clearly نظر آرہ رہا اس کے برعکس ہوتے ہیں چیک ہے آہ یہ ڈائی فرام خیال ڈائی فائی ڈاؤن کو مطلب میں نے بتایا تھا کہ دو سیڈ ہوتے ہیں ایک ڈیسی دوس تیت ہوتے ہیں جو کے پہلے آتے ہیں بچپن میں پھر وہ گر جاتے ہیں اور پھر پرمنن ٹیت آتے ہیں this partition is called the diaphragm یا آپ respiratory system کی ڈائی گرام میں ضرور دیکھ ہو گا آہ یہ بیسکل ڈیوائی کرتا ہے آپ کی آہ پوری کیاوٹی کو ایک اپر کیاوٹی میں جس کے اندر لنگز ہوتے ہیں اور ہارٹ اور ایک لوگر کیاوٹی میں جہاں پر آپ دامینل آرگنز ہوتے ہیں this is echidna جس spiny antiter حالان کہ یہ خود ڈک نہیں ہے یہ ڈک جو ہے وہ بیٹس کے اندر آتی اور یہ میمال ہے this is the caller bear اس کا بچہ کہ آرہ یہ پیچھے بیٹھا ہو ہے اچھا جی نہیں آگے بھی چپکا ہوتا ہے سو اس کال دک بل پلیٹی پس ٹھیک ہے یہ بھی پالیٹی محمد پاس محمد پس بکٹی آئی آئی بن کینگرو آپ نے دکھا ہوا ہے س پلیٹی پلیٹی اٹھیک یہ بکٹی پلیٹی اس پلیٹی جنب پلیٹی 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 جس پلیٹی پلیٹی ہے that is called umbilical cord یہاں پر اگر دیکھیں تو this is placenta and this rope like structure is umbilical cord اس کے طرح سارے کے ساری فوڈ جو ہے وہ بی بی تک پہنچتی ہے اور سارے کے سارا ویس جو ہے وہ بی بی سے مدر کی بارڈی میں چلا جاتا ہے چونکہ یہ placental mammals کے پاس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کا بی بی پورا develop ہو سکتا ہے کیونکہ ڈائریکلی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ جو وہ ہیں جو پاؤچ mammals ہیں ان کے پاس کیونکہ placenta develop نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ان کا بی بی مچھور فارم ہوتا ہے یہ بیگ مشریو ہے جو سب سے اسمال مامل تھا چک ہے دو گرام کا دیز آر لیمرز یہ انٹیلیجنٹ اس کے اندر آتے ہیں آہ ایبز کے ساتھ اور منکیز کے ساتھ چکے یہ ایبز ہیں ایبز جو ہیں اور منکیز میں فرق ہوتا ہے کہ ایبز کی جو تیل نہیں ہوتی ایبز جو ہیں آہ اس میں تیل نہیں ہوتی جبکہ منکیز جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ تیل موجود ہوتے ہیں دن دیز آر گرلہ یہ تو دیکھیں میں آپ نے ان دس دریزز منکی جو کہ کامنلی آپ کو مل جاتا ہے ایک اور چیز میں نے دکھا رہی تھی وہ جو ایمیچور بی بی ہوتا ہے کینگیرو کا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بچہ ہے جو کہ باڈی سے باہر آیا وہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایمیچور فارم کے اندر موجود ہے اور اب جو ہے یہ باقی آہ اس میں فیٹ کرے گا یہ جو پاؤچ ہوتا ہے ان کے پاس یہاں پر میمری گلینڈز موجود ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی باقی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جس طرح ہمارا بی بی کبھی کبھار جو ہے وہ سیون منت میں پیدا ہو جاتا ہے آہ پری میچور بی بی اسے کہتے ہیں بلکل اسے درہ ان کا بہت ہی جلدی پیدا ہو جاتا ہے تقیباً اٹھائیس دن ہوتا ہے اٹھائیس دن جو ہے ان کا پیگننسی پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد بی بی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے